کلناٹک میں آپریشن کملہ ناکام ہوتا ناظر آ رہا ہے دراصل کل کانگریس لیڈران کی کاروائی کے مانگ کے دوسرے دن ہی پارٹے سے ناراض چل رہے سبھی ایم ایل اے سامنے آ گئے ہیں سبھی ایم ایل اے نے خود کو اپنے حلقے میں عوام خدمات میں مصروف رہنے کے بعد کہی تو وہی ناراض ارکان کی واپسی پر ریاستی گجرہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے ریاستی وزیر زمیر احمد نے کہا ہے کہ ان کی ناراضگی سمجھی جا سکتی ہے لیکن واپسی کے علاوہ ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں بچا تھا اور اس کے ساتھ ہی بی جے پی کا آپریشن کملہ ناکام رہا حاناکہ بی جے پی اس سے انکار کرتے آئی ہے وہیں کاروائی کے معاملے میں ڈیکی شیوکمان نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ سی ایل پی لیڈران لیں گے واضح رہے کہ کانگریس ایم ایل اے رمیش جارہ کی ہولی مہیش کماتالی ناگیندر اور امیش جادہو ناراضگی کی وجہ سے کافی دنوں سے بہران کے حالات میں رہے لیکن پارٹی نے انہیں ایوان میں پہنچنے کے لیے کئی بار موقع بھی دیا اور آخرکار کل اسپیکر سے مل کر کانگریس نے کاروائی کی مانگ تک کر دی تھی ریزنگ نیشن دینے کا سوچے نہیں ہیں ریزنگ نیشن کا بات نہیں ہے ابھی ہمارا بیل ہو رہا ہے جانا ہے ہم کو آپ کو غلط مائیتی ہے میرے پاس روز پریس میں میڈیا میں گلورا میں ہم لوگوں کے ساتھ ہے فیملی کے ساتھ ہے دوستوں کے ساتھ ہے ہم اس کو ہم دیکھیں گے وہ میرے پاس آنے کے بعد دیکھیں گے نا ناراضگی ابھی دور نہیں ہوئی دیکھ رہے کیا ہوتا ہے سر دیماند کیا ہے آپ کی دیماند ہم ہماری لیڈروں کو بولے ہمارے جائز دیماند ہے ہمارے دیماند صور جائز دیماند ہے اوکے سوچیں گے اس کے بارے میں ہمارے کوئی دیماند نہیں ہے دیگل اچھے دیماند ہے لوگوں کے ہتھ کے دیماند ہے دیماند ہے موسیقی 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 تھی پارٹی کے سینئر لیڈروں کے ساتھ اس وجہ سے وہ ناراض تھے لیکن ابھی وہ ان کی جو ناراضی ہے وہ دور ہو گئی کہیں نہ کہیں جو ایک آپریشن کمل تھا وہ آپریشن کمل جو ہے وہ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی کیونکہ اب سب سے بڑی بات کے رہی اس میں کہ یہ دورپا کا جو آڈیو جو ریلیز ہوا ہے آڈیو کے ذریعے جو ہے جس طرح سے پبلیسٹی ہوگی ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ دورپا اور پیچے پی بہت اس میں بدنامی ہوئی ہے اس کے وجہ سے کافی اس میں دھکا پہنچا ہے اور دوسری بات ان کی جو واپس آنے کی جو وجہ ہے پانچ ایمیلیز کی وہ خاص وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی اس کے بعد اس کے پاس واپس آنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بلکہ دوسرا چارہ نہیں تھا لیکن شاید ہم سن رہے ہیں تھے جو یہاں پر ایمیلے ہیں جادہ ان کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ ان کی تمام ڈیمانڈز ہے اور وہ اپنے لیڈران کو بتائیں گا آخر ایسی کونسی ڈیمانڈ ہے کونسی وجوہ تھا پڑے تھے کہ اس طرح کا وہ ڈسیجن لے رہے تھے حرانکہ ابھی تک یہ بات انہوں نے صاف نہیں کی ہے دیکھ یہ ڈیمانڈ ان کی خاص طرح خاص طرح جو ایمیلے ہیں جو ایک سے زائد بار جیتے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہی رہ گی کہ وہ کابینہ میں شابیل ڈیمانڈ ہو اور انہیں یا فیر کوئی ان کی بورٹ جیرمنشپ ان کو دی جائے لیکن سب تمام ڈیمانڈ کو دینا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے بلکل کانگریس کو ساتھ جو ہے تمام ڈیمانڈ کو دے کے چلنا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ان کے علاوہ بھی کئی ایسے ڈیمانڈ ہیں جو چار سے زیادہ بار چیتے ہیں لیکن انہیں ابھی تک جو ہے کوئی پوزیشن پارٹی میں نہیں ملی ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہے اس وجہ سے جو سینئر لیڈران ہے انہیں جی یعنی جو سینئر لیڈر ہے انہی کو اس کے لئے توجہ دی جاتی ہے بہت بہت شکریہ ہم سے باتچیت کے لیے اور تمام اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا چلیے بڑھتے آگے دلی کے وزیرالہ ارونت کے شیوال کے دھرنے سے پہلے رافیل ڈیل اور سپیشل اسٹیٹس کی ڈیمانڈ کو لے کر ہنگامہ ہوا ہے پارلیمنٹ کے باہر ہوئے مظاہرے میں اپوزیشن ارکان نے جم کر ہنگامہ کیا اس دوران دھرنے میں پہنچے کانگریس صدر راہ الگاندھے کے قیادت میں ایک بار پھر سے پیم موڈی کو لے کر نازیبہ نارے بازی کی گئی اجلاس کے آخری دن کانگریس لیڈران نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ عوام بدودوانی کے دور سے ملک کو بچا لے گی حالانکہ اس پورے مامنے میں بی جے پی نے اپوزیشن کا ڈراما اسے کرا دیا ہے جیویل راو نے کہا ہے کہ 2019 میں عوام ڈراما کر رہے سب ہی وزرائی آلہ سے پیسے کی بربادے کا حساب کتاب مانگے گی اگ سبا راج سبا سب کا آخری سطر ہے ہمارا تو جنتہ سے یہ انرود ہوگا کہ سرکار کو بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کو جتنا جلدی پیک کریں اتنے اچھی بات عام انتخواد 2019 قریب آتے ہی سبھی سیاسی جماعتیں جوڑ توڑ میں جوڑ گئی ہیں کسی جماعت کے اتحاد کے خبر آ رہی ہے تو کچھ جماعتیں اپنے پرانے ساتھیوں کو الویدہ کر رہی ہے اسے بیچ اے آئی اے ڈی ایم کے نے مرکزی حکومت پر تمیلناڈو کو نظرانداز کرنے کا الزام لگایا ہے پارلیمنٹ میں ڈیپٹی سپیکر تھم بھی دوری نے کہا ہے کہ موڑی حکومت کو تمیلناڈو کا 20 ہزار کروڑ روپے کا فنڈ جاری کرنا تھا لیکن اسے روک کر ریاست کے ترقے کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے جبکہ دیگر لیڈران نے مرکزی حکومت کی پولیسیوں پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے روزگار نہ دینے کا الزام لگاتے ہوئے روزگار کا مددہ اٹھایا تھا تھی نوڑ بندی جیسٹی کے نفاظ کو لے کر اے آئی اے ڈی ایم کے کے بدلتے ہوئے رخ سے اب ان کا انڈیے کا ساتھ دینا مشکل نظر آ رہا ہے کرناٹک وقف بورٹ کی انتخابی سرگرمیہ تیز ہو چلی ہے کل نومینیشن کا آخر دن ہے جبکہ دو مارچ کو ووٹ ڈالے جانے ہے اس موقع پر معروف درگاہ بندنواز کے سجادہ نشین سید خسرو حسینی نے نومینیشن داخل کیا واضح رہے کہ پچھلی مرتبہ بھی خسرو صاحب کامیاب ہوئے تھے اور ان کے علاوہ ڈاکٹر یوسف اور الامین ایجوکیشن سوسائٹی کے سبحان شریف نے بھی نومینیشن داخل کیا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ وقف جائدادوں کا اور متولیوں کا تحفظ کروں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے جو مخاصد ہیں جو جائز مخاصد ہیں وہ پورا ہو میری تمنہ یہی ہے اور میرا این فرض یہی ہے آپ کو اگر چیرمن بننے کا موقع ملے گا تو بننے آ چاہیے نہیں میرا ارادہ نہیں ہے چیرمن کہ اوخاف کی جائداد اس کا پروڈکشن کریں اور ساتھ ساتھ جو متولیہ حضرات سارے سٹیٹ سے یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو ان کی بھرپور خدمات کی جائے اور جو غیر متولیہ حضرات ہیں جو مساجد چھوٹے چھوٹے مساجد ہیں ان کے وہ مساجد کی بھی ہم خدمات کریں تاکہ خوم ملت کی بھرپور خدمت کریں ہیدر آباد کے نمائش سوسائٹی کے آس پاس مسجد نہیں ہونے کا معاملہ گرمانے لگا ہے وقف کی زمین میں لگنے والے ایگزیبیویش میں مسجد بنانے کی مانگ کی گئی ہے مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہاں پر لگنے والے سالانہ نمائش میں ملک اور غیر ملک سے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں جس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اس موقع پر نماز پڑھنے والوں کو پریشانیوں کا سامنہ کھڑنا پڑتا ہے وہی مقام لوگ میدان میں نماز پڑھنے کو مجبور ہیں لہٰذا مسلم رہنواؤں نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ وقف کی زمین پر ایک مسجد بنا کر جلد سے جلد نمازیوں کی پریشانیوں کو دور کیا جائے الحمدللہ شہر حیدرباد کو یہ عزاز ہے جنہا حیدر کررار کے نام سے ہیں اور اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے کئی خوبصورتوں سے نوازا ہے وہیں اس شہر میں جنہاں ہر گلی ہر کچھے میں مساجد نظر آتے ہیں منارے نظر آتے ہیں لیکن اگزیبیشن گراؤن جو ایک زمانے دراز سے خائم ہے اور وہاں کی اگزیبیشن سٹیڈی وہاں پر جتنے بھی اگزیبیشن کے لئے مسلمان آتے ہیں ان کے لئے نماز کے لئے کوئی سولت نہیں جبکہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی کی مزار ہے اور مزار کے تحت میں جو ایک چار پانچ سو گز زمین ہے لیکن وہاں پر بھی جو اسٹرال مہیا کر رہی ہے ہم جو حکومت تلنگانہ سے خواہش کرتے ہیں کہ جلسزل وہاں پر ایک عالی شان مسجد بنائے یا مسلح خائم کرے تاکہ جو وہاں پر اگزیبیشن کے لئے جو آئے ہیں ان کے لئے سولت مہیا ہو ہیدر آباد کی تحزیب گنگا جمنی تحزیب ہے اور یہاں پر بہتی اتفاق کے ساتھ عوام اپنی زندگی گزارتی ہے ہیدر آباد میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر عوام کا بہت زیادہ حجوم رہتا ہے جس میں سے ایک نمائش گراؤنڈ ہے نمائش گراؤنڈ جہاں پر کافی اسٹرالز لگتے ہیں ہندوستان صحیح نہیں بلکہ دیگر ممالک سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ کی چیزیں فروغ کرتے ہیں ان میں سے اکثر مسلمان حضرات بھی ہوتے ہیں اور مسلمان حضرات چونکہ اللہ نے پانچ وقت کی نماز فرض فرمائی ہے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جنہیں نماز کی عادت ہوتی ہے مگر افسوس یہ ہے کہ نمائش گراؤنڈ میں ساری چیزوں کے انتظامات ہیں ایک نماز پڑھنے کے لئے کہیں پر مسلح نہیں رکھا گیا کہیں کوئی جگہ موجود نہیں ہے حالانکہ نمائش گراؤنڈ درگا کے تحت الحمدللہ یہ زمین آتی ہے لہٰذا نمائش گراؤنڈ کے انتظامیاں سے اور یہاں کے ریاست تلنگانہ کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ نمائش گراؤنڈ میں نماز پڑھنے کے لئے انتظام کیے جائیں روز مرہ کے زندگی میں مشینوں کا استعمال روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس کے ضرورت میں اضافہ بھی اس لئے ہو رہا ہے کہ لوگ اسے اپنی سہولیات کا ذریعہ ماننے لگے ہیں اس کا جیتا جاکتا نمونہ ہے ہوتلوں میں روبوٹ ٹیم کا نیا چلن چینے کے بعد اب ہیدر آباد میں روبوٹ ٹیم اور فیلحال کے لئے میرے ساتھ اس بلٹ میں اتنا ہی